ایگ چیز پراتھا ایگ چیز پیزا آپ پیزا کہلیں پراتھا کہلیں بچوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ پیزا ہے بڑوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ پراتھا ہے ایسی ایسی باتیں ہیں ایسی ایسی ریسپیوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ خود حران رہ جائیں گے ہم یہ یونیک سا پراتھا بنانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ کا میئرمنٹ کے لیے ایک کب مہدے کا لے لیا شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گا ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنا بنیا کوئی مسئلہ ایزر کرنا موال بڑیا کوئی مسئلہ نہیں نا پھر ایزر بیکھو ہے ٹھیک ہو گیا سکھو نمک وان فورٹ ٹی سپون شامل کر دیں گے اب اس کے اندرہ ہلکا ہلکا پانی ڈالتے ہوئے اس کو نرم آٹا گوند لیں گے زیادہ سخت نہیں گوندیں گے نرم گوندیں گے ہم نے نرم آٹا گوند لیا اس طریقے سے اس کنڈیشن میں آ گیا اب ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے ریشٹ دے دیں گے فیلنگ تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا پین لے لیا فنیم کو آن کر دیں گے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے جب یہ دکھیں اب آئل گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا نا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم دو درد انڈے توڑ لیں گے اس طریقے سے آسان ریسپیاں سستی ریسپیاں آسان ریسپیاں ایزی ریسپیاں اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر اس کو سوڑا سا سائٹ بے کریں گے جگہ تھوڑی ہے بابا اتہ ہی فسیا ہویا ہے اتہ ہی سمجھا رہے ہیں ریڈ چلی پورڈر ون فورس ٹی سپون نمک ون فورس ٹی سپون زیرا پورڈر ون فورس ٹی سپون حلدی ون فورس ٹی سپون شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے بس انہا کام ہے آئل گرم ہو چکا ہے انڈے کو ڈال دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس کو اس طریقے سے پھلا دیں گے تھوڑا سا بابا جی کی بانڈ رہے ہیں پراثا بابا جی کی بانڈ رہے ہیں پیزا بھائی بانڈ کی رہے ہیں اصل اس طریقے سے وہاں پھیر کر دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ اس طریقے سے توڑ دیں گے اس کو اس طریقے سے جس کو کہتے ہیں اپ ٹوکڑوں میں پیسیز میں کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے فلک کو بند کر دیں گے ایک اللہ میں اس کو شیفٹ کر دیں گے ہماری ڈو بھی سیٹ ہو جائے اور یہ انڈا بھی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لیمنیشن سے کور کر دیا تھا ڈو ہماری سیٹ ہو چکے ہیں نرم ہیں اس طریقے سے یہ پیڑا تیار ہو گیا اس کو یہاں پہ رکھیں گے وہ جو گول والا مسئلہ میں بتا رہا تھا اس طریقے سے خوشکہ لگائیں ہلکا سا اوپر ڈالیں اس کو پریس کریں یہ بیل نہ لے لو نمیں بیل نہ ہیں بس باب بینے خرچے کتے ہوئے اسٹیل نہ لے لیا ہے بس اس طریقے سے اس کو ہم بیل لیں اچھا آپ سے نہیں بیل رہی اگر گول نہیں بیل رہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب چیزوں کا حل بتاتا ہوں بھی اس کو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بیل لوں پھر آپ سے ملتا ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس مزرائلہ چیز ہے یہ ہم نے جو انڈا بنایا تھا اس طریقے سے یہ انڈا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اگ چیز پراتھا جو بنا رہے ہیں سب سے پہلے مزرائلہ چیز اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے اس طریقے سے اس کے اوپر پھر ہم تھوڑا سا انڈا رکھ دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تھوڑی سی چیز رکھ دیں گے اس طریقے سے پھر تھوڑا سا انڈا رکھ دیں گے اس طریقے سے پھر تھوڑی سی چیز ڈال دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گے الحمدللہ یہ اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور کہ ڈرکے سے ایسے ارت hands through Wirth ہم نے ایک ہادلہ کرے لیا کر آئیم کھنٹien کھوڑ پھرچر کر کہے گے پھرچ�کے پھائیے ایسے ایسے estrutرد کرو پھرچھدیا prov Niehren بھیل پھرق ایک ساتھ ایسے بھیل ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ایسا ڈیپ پین لے لینا ہے یہ اس کے ساتھ کا توا نہیں لینا ٹھیک ہو گیا جو لوہے کے توا ہوتے ہیں وہ نہیں لینا ہے جس طریقے سے پیزا پین ہوتا ہے نا پیزا پین کی طرح آپ نے لینا ہے ابھی ہم نے اس کو فلم وغیرہ بھی آن نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چلے بند پینے ہلکا سا نچے اس کو گریز کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں رکھ دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے یہ گول نہیں ہے یہیں پہ سیٹ کر دیں گے پیزے کی طرح جس طرح پیزے کو سیٹ کرتے ہیں نا گلائی میں لانے کے لیے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے لگا دیا بابا جی ہان جی ہان جی سرکار داثریں ہر گل فلم کو آن کر دیں گے اچھا فلم ہم نے آن کر دیا دیکھو ابھی تک ہم نے پین نہیں چڑھایا نیچے ہی ہم نے اپنے پراتھے کو اس کے اندر فٹ کر دیا اب میڈیم ٹو لو فلم پے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور اوپر سے کور نہیں کریں گے ایک سیڈ مکمل کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ لگیں گے ہم نے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ کوک کیا ایک سائٹ سے دیکھو اس کی تھکنس جو ہے نا وہ موٹا ہے یہ اگر آپ اس کو فٹا فٹ سے پکانے کی کوشش کریں گے پھر ٹیسٹی نہیں بنیں گا یہ کچھا رہ جائے گا اندر سے اب آپ نے اس ٹائم پہ آکے اس طرح کا بڑا پلٹا لے لیں اس کو گریز کر کے چینج کر لیں آئل سے ایک اس طرح کا ڈککن کو بھی چیز لے لیں آپ نے اس کے پراتھے کے اوپر آئل نہیں ڈالنا آپ نے اس کو گریز کرنا ہے ڈککن کو پلیٹ کو کور کو کیونکہ یہ سلیپ ہو کے دوبارہ سے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو دوسری سائٹ سے کوک کرنے کے لیے گریز اس لیے کیا کہ سلیپ ہو اچھے طریقے سے ہو کے چلا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب گل سمجھا رہی ہے اب اس کو یہاں پہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحیم اس طریقے سے سیم پراسیس چھے منٹی سائٹ سے کوک کریں گے چھے منٹی سائٹ سے ہم نے کوک کیا اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو ون ٹیبل سپون اس کے اوپر آئل لگا بس چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے سبحان اللہ فلم کو بند کر دیں گے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پیزا کٹر ہے یہ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگ چیز پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں سبحان اللہ اچھا اگر آپ نے آپ کہتے ہیں کہ بابا جی نہیں اینج نہیں اونج توڑ کے بکھاؤ ویسے بھی توڑ کے دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ایگ چیز پراتھے کی ریسپی اچھی لگی ہو جو کہ ابھی گرم ہے لیکن آپ کو لیئر دکھانا ضروری تھا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ